پاکستان اسرائیل تعلقات میں عمران خان کا اہم کردار ہو سکتا ہے اسرائیلی اخبار کے مضمون میں اہم انکشاف پاکستان اسرائیل تعلقات سے متعلق آزربائیجان سے تعلق رکھنے والی محبک اینور بشروہ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے خاص طور پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ذکر کیا یہ بلوگ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے شائع کیا اینور بشروہ نے اپنے بلوگ میں پاک اسرائیل تعلقات میں عمران خان کے کردار کے حوالے سے لکھا کہ کس طرح وہ دونوں ممالک کے درمیان بہتری کا ذریعہ بن سکتے ہیں بلوگ میں عمران خان کے گولڈ سمیت خاندان کے ذریعے اسرائیل سے رابطے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے محقق نے بلوگ میں لکھا کہ پاکستان طویل عرصے سے فلسطین کی حمایت کر رہا ہے چونکہ پاکستان خود ایک اسلامی ملک ہے اور دنیا بھر کے مسلم ممالک کے ساتھ اس کے اچھے اور مضبوط تعلقات ہیں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اس شناخت کے خلاف جانا جاتا ہے فلسطین کے لیے پاکستان کی حمایت صرف ایک حکومتی فیصلہ نہیں بلکہ عوام کے دلوں میں بھی فلسطینیوں کی محبت بھری ہوئی ہے یہ متواتر حکومتوں کے مسلسل اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے جنہوں نے فلسطین میں اسرائیل کے اقدامات کے خلاف بات کی اسرائیل کے ساتھ سرکاری تعلقات سے انکار کیا اور اقوام متحدہ میں فلسطین کی آزادی کی وقالت کی عزر بائی جان کی محقق اینور بشروہ نے اپنے بلاغ میں عمران خان سے متعلق لکھا کہ انہوں نے اپنے دورے اقتدار میں فلسطین کے لیے پاکستان کی روایتی حمایت جاری رکھی انہوں نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کی اور مسئلہ فلسطین کے حل ہونے تک اسرائیل کے ساتھ بازابتہ تعلقات قائم کرنے سے انکار کیا یہ سب سے زیادہ پاکستانیوں کی توقع پاکستان کے دیرینہ خارجہ پالیسی کے موقع کے مطابق تھا تاہم بلاغر نے لکھا کہ عمران خان نے چین اور سعودی عرب جیسے پرانے دوستوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جبکہ ان ممالک سے بھی بات کی جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ نہیں تھے اس نکتہ نظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ خان اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقع پر نظر ثانی کرنے کے لیے اس سے زیادہ تیار تھے جتنا کہ وہ اپنے عوامی بیانات میں دیتے تھے وہ شاید کھلے خیالات کے مالک تھے اینور بشوروہ نے مزید لکھا کہ ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت اور ان کے خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات پر غور کرنا ضروری ہے گولڈ سمیت برطانیہ کا ایک امیر اور باعثر خاندان ہے اور جمائمہ کا بھائی زیک گولڈ سمیت برطانوی سیاست کا حصہ رہا ہے یہ تعلق اسرائیل کے بارے میں عمران خان کے خیالات کو ممکنہ طور پر متاثر کر سکتا تھا چاہے انہوں نے اسے عوامی سطح پر ظاہر نہ کیا ہو مضمون میں لکھا گیا کہ زیک گولڈ سمیت کے برطانیہ میں یہودیوں اور اسرائیل کے حامی گروپوں کے ساتھ تعلقات اور مغربی رہنماوں میں ان کے خاندان کے اثر و رسوخ نے عمران خان کو اسرائیل کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر دیا ہوگا عمران خان نے لندن کے میر کے انتخاب میں زیک کی حمایت کر کے گولڈ سمیت خاندان سے اپنی وفاداری ظاہر کی یہاں تک کہ جب ایک اور مسلمان صادق خان انتخاب میں حصہ لے رہے تھے عمران خان کی یہ خیر خواہی بتاتی ہے کہ عمران خان گولڈ سمیت اور ان کے نیٹ ورک کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی ان کی حمایت کی اینور بشروہ نے اپنے بلوگ میں یہ بھی لکھا کہ مختلف رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان گولڈ سمیت خاندان کے ذریعے اسرائیلی حکام کو بیغامات بھی بھیٹ چکے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں اپنے بلوگ میں ان اور بشروہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے محقب کو نرم کرنے اور پاکستان میں مذہب کے حوالے سے زیادہ اعتدال پسند طرز عمل کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں اگر یہ سچ ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خان لچکدار شخصیت ہیں اور مشرق کے وسطہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈھالنے کے لیے تیار ہیں وہ اسے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک سٹریٹیجک اقدام کے طور پر دیکھ سکتے ہیں